نرندر موڈی جی کی سرکشہ میں چوک کو لے کر بہت بڑا کھلاسہ پنجاب کے پولیس عدکاریوں نے کیا ہے اس میں ایک عدکاری انٹیلیجنس معاملوں کے جڑے ہوئے ہیں دوسرا اس ایریے کے جو فیروجپور کے ایس ایچوں ہیں انہوں نے باقاعدہ کھلاسہ کیا ہے جن کا نام ہے بیربل سنگ انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹنگ میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو وہ بول رہے ہیں وہ اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے اور ایک پترکار نے اسٹنگ کر دیا اور اسٹنگ میں وہ بول رہے ہیں کہ ہم کو چننی سرکار کے دوارہ یہ آدیش ہی نہیں تھا کہ ہم ان اندولن کاریوں کو جو سڑک کے اوپر گھیر کر بیٹھے تھے سڑک کو ان کو ہٹائیں ہم آنسو گیس کا پریوک کر سکتے تھے ہم لاتھی پریوک کر سکتے تھے ان کو ہم ہٹا سکتے تھے لیکن ہم کو سرکار نے آدیش نہیں دیا اس سے پہلے آپ کو بتاؤں ایک ویڈیو اور وائرل ہوا اور اس میں ساتھ میں جو نیوٹ چینل ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اسٹنگ جو ہے ایک انٹیلیجنس آفیسر کا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی چننی سرکار کو یہ جانکاری دے دی تھی کہ موڈی جی کے روٹ پر کچھ اندولن کاری ان کا راستہ روکنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اس کے باوجود سرکار نے جان پوچھ کر کے ہماری جو انٹیلیجنس انپوٹ تھی اس کو اگنور کر دیا اور اب یہ معاملہ پورا بنتا ہے کہ اس کا مطلب پکا ہو گیا کہ چننی سرکار کی سہہ پر ہی یہ سب ہوا اس کو لے کر کینڈریہ منتری اسمرتی ایرانی نے باقائدہ ایک پریس کونفنس کی اور سیدھا سیدھا چننی سرکار کو گھیرتے ہوئے یہ تک بھی آروپ لگا دیئے کہ جس طرح سے چننی پوری جو سڑیانتر تھا اس سڑیانتر کا حصہ تھے اور یہ ساری کی ساری جانکاری انہوں نے جو انٹیلیجنس بھی بھاگ ہے اس پی جی ہے اس کو غلط جانکاری دی جبکی جو پریانکہ گاندی وادرا ہے اس کو چننی نے صحی جانکاری دی تو آخر کار یہ جو چرنجیت سنگھ چننی ہے انہوں نے سی ایم پد کی جو گوپ نیتا کی سپت ہے اس کو توڑا ہے اور یہ ایک اپراد ہے اس اپراد میں چننی کو سجا ملنی چاہیے اور یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ اس میں پارٹی آلہ کمان یعنی گاندی پریوار کا کتنا ہاتھ ہے کیونکہ چرنجیت سنگھ چننی اکیلے اتنا بڑا نرنے نہیں لے سکتے کہ وہ دیش کے پردھان منطری کا راستہ روک سکیں اس میں آپ کو بتائیں کہ ایک دن پہلے جو مجیتیاں ہیں اکالی دل کے نیتا انہوں نے بقاعدہ بڑا خلاصہ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری کی سارا جو سڑی انتر ہے موڈی جی کے راستے کو روکنے کا یہ چننی سرکار کے یعنی سی ایم کے آفیس میں رچا گیا اب اگر یہ سچ ہے کہ چرنجیت سنگھ چننی کا ہی یہ فیصلہ تھا کسی نے ان کو کہا اس کے بعد موڈی کا راستہ روکا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانگریس پارٹی ہمارے دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی کی ہتیا کی ساجی سے رچ گئی تھی ابھی تک جو آروپ لگ رہے تھے وہ آروپ پکتہ ہوتے ہیں کہ اس میں واقعی میں کانگریس کے بڑے لیڈروں کا ہاتھ ہے یہ کسی ودیشی طاقت سے مل کر دیش کے دشمنوں سے مل کر یہ بہت بڑا سریانت رچ رہے تھے کہ موڈی جی کسی کارن سے یہ دیکھیں کہ مٹھی بارا اندولن کاری بیٹھے ہوئے ہیں چلو ان سے بات کرنے کے لیے اترتا ہوں یعنی وہ گاڑی سے اتر جاتے تو کچھ بھی انونی ہو سکتی تھی ایسا ایس پی جی اور انٹیلیجنس کے لوگوں کا کہنا ہے اس کا مطلب یہ صاف ہو گیا کہ جو گروہ پتون سنگھ پننو بار بار ویڈیو وائرل کر رہا تھا سکھ فور جسٹیس کے بینر تلے بم بسپورٹ ہوا کوٹ کے اندر اس کے بعد آپ دیکھئے پچھلے سال بھی 26 جنوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا دھائی کروڑ روپے کا انعام بولا تھا اور اس کے بعد دیش میں ترنگے کا اپمان پہلی بار ایسا ہوا لال کے لیے کانڈ جیسا کبھی نہیں ہوا اس بار پھر 26 جنوری سے پہلے بار پھر سے ویڈیو بنا کر وائرل کر رہا ہے اور اس نے پھر سے انعام گھوشنا کی ہے کروڑوں روپے کی کہ جو بھی موڈی کا راستہ دلی میں رکے گا اور وہ ترنگے کا اپمان جو کرے گا اور سکھ کا جو خالستان کا جھنڈا جو فیرائے گا اس کو میں انعام دوں گا اس کا مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو راستہ روکنے کی پلاننگ ہے کہیں چرنجید سنگھ چننی نے یہ خالستانی مومنٹ چلانے والے لوگوں سے گروہ پتون سنگھ جیسے پننو جیسے لوگوں سے انعام پانے کے لیے تو نہیں کر آئے کیونکہ کانگریس کہتی آئی ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو چناؤ لڑنے کے لیے کہیں پیسے ختم تو نہیں ہو گئے ان کو لگا کہ خالستانی مومنٹ چلانے والوں نے انعام گھوش نہیں کری ہے ان کے ساتھ مل جاؤ چناؤ جیتنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ چناؤ جیتنے کے لیے بھی جو دلوں کی جررت ہے اس میں پنجاب کے لوگ کانگریس کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ لوگ چوراستی کے دنگے کو یاد کر رہے ہیں لوگ جو ہے اس سمیے کے آتنگ واد کو یاد کر رہے ہیں اور پنجاب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ہی وہ دل ہے جس نے پنجابی اور پنجابیت کو بدنام کرنے کے لیے یہاں آتنگ کو بڑھاوا دیا تھا جس طرح سے چوراستی کے دنگے ہوئے اس کے بعد سکھ سمدائے کو جس طرح سے قتل عام کیا گیا اس کے پیچھے کانگریس کے بڑے لیڈر تھے جن کو سجا دلوانے کا کام موڈی جی نے کیا جن دنگا پیڑت پریوار تھے تین ہجار ایسے دنگا پیڑت پریواروں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کی راحت موڈی جی نے دی اور اسی سے پنجاب کے اندر بی جے پی کے لیے ایک ماحول بننے لگا اسی سے کانگریس بوکھلا گئی اور کانگریس کو لگا کہ ستہ میں ایسے تو آیا نہیں جا رہا ہے تو کیسے آئیں اور اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں خالستانی مومنٹ چلانے والے لوگوں سے کانگریس نے گھٹ بندن کر لیا ہے چناؤ جیتنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ چناؤ جیتنے کے لیے باقی تو کوئی ساتھ آ نہیں گا آپس میں کانگریس میں بھی لڑائی ہو رہی ہے ابھی صدو اور چنی میں لڑائی ہے پوسٹر نکال دیتے ہیں صدو اس میں چنی کا فوٹو نہیں ہے دوسری طرف پارٹی آلہ کمان کو سیدھا سیدھا صدو نے چنوٹی دی ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب بینا دولے کے بھرات کیسی ہے گھوشنا کریں چنی کہتے ہیں میں ہی رہوں گا اور ان سب معاملوں کو دیکھتے ہوئے کئی سارے ایسے پرانے کانگریسی ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر رہے ہیں اسی سب میں کانگریس کو ستہ جاتی جب دیکھ رہی ہے تو بوکھلاٹ میں وہ اس طرح کے الٹے سیدھے کام بھی کر سکتی ہے ایسا پرانے کانگریسی لوگوں کا کہنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانگریس کسی بھی حد تک گر سکتی ہے اس کو ستہ جاتی دیکھ رہی ہے اور اسی لیے یہ جو سڑیانتر کی بات سڑیانتر کی تھوڑی شروع کے دن سے چل رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سڑیانتر ہے اب یہ بھی کلیر ہو گیا ہے جب یہ دو پولیس عدکاریوں کے ویڈیو وائرل ہوئے ہیں جو اسٹنگ سامنے آیا ہے کہ نشط روپ سے یہ جو ساجش ہے اس ساجش میں کانگریس کے جو سی ایم ہے چرنجیت سنگھ چننی انہی کے گائیڈ لائن کے تحت یہ کاروائی نہیں ہوئی اور جو ایس پی جی کا روٹ کلیرینس کی بات کہنی تھی وہ گلت جانکاری دی گئی جس راستے پر اندولن کاری بیٹھے تھے اسی راستے پر جان پوچھ کے یہ کہا گیا راستہ کلیر ہے جبکہ وہ راستہ کلیر نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری لیول پر جس طرح سے ایس ایچو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوچھا دکاریوں سے کہا تھا اور آپ کو بتاؤں گی یہ کوئی ایس ایچو کے اسٹنگ سے کلاتا نہیں ہوا ہے چرنجیت سنگھ چننی کو جب پترکاروں نے اس سمیں انٹرویو لیا تھا پانچ تاریخ کو پانچ جنوری کو جب موڈی جی کا راستہ رکا تھا تب انہوں سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو راستہ روک کر لوگ بیٹھے تھے کہ ہم بلپریوک کریں تو ان کو ہٹا دیں گے ہم نے منع کر دیا تو یہ تو چرنجیت سنگھ چننی پہلے ہی مان چکے ہیں کہ یہ میں نے آدیش نہیں دیئے تھے لاتھی پریوک کے یا آنسو گیس گولے کے بلپریوک کو منع کر دیا گیا تھا تو بینا بلپریوک کے تو وہ ہٹنے ہی نہیں تھے اور اب تو یہ کھلاسہ ہو رہا ہے کہ کانگریسی خود لے کر کے آئے ان کو اس کا مطلب سڑی انتر میں شامل تھے اسی لئے آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو ایپلیکیشن گئی ہے سپریم کورٹ نے اسی لئے ریٹائر جو سپریم کورٹ کی ججہ اندو ملوترہ کی ادیخشتہ میں ایک ہائی لیول کمیٹی کا گھٹن کیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اب یہ مانا ہے پرتم درشتیہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں مان رہے ہیں کہ اس میں سڑی انتر کیا گیا ہے اور دیش کے پردھان منتری کی جان کو جو کھم میں ڈالنے کا جو سڑی انتر کیا ہے اس میں کون دوشی ہیں ان کو سجا ملنا جروری ہے دوسرا بھوش میں ایسا نہ ہو یہ بھی سنشچت کرنا جروری ہے اور اسی لئے ڈی جی این آئی اے اور اے ڈی جی پی پنجاب اے ڈی جی پی پنجاب کو اس میں شامل کیا گیا ہے اب اس میں اچھاستریہ لیول کی جو کمیٹی بنی ہے وہ یہ فیگر اور فیکٹ کا پتہ لگائے گی فیکٹن فیگر کا پتہ لگائے گی کہ سرکشہ میں چوک ہوئی اس کے لئے جمعہ دار کون ہے اور بھوش میں اس کے لئے کیا کیا جائے ان تین پہلو پہ جانچ ہوگی اور نشت روپ سے جب یہ کمیٹی تیہ کرے گی کہ کون دوشی ہے تو سپریم کورٹ سے اس کی سجا بھی تیہ ہونی ہے اس ویکٹی کو جیل بھی ہونی ہے جون جون اس کے لئے جمعہ دار ہوں گے کیونکہ یہ بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے دیش کے پردھان منتری کی سرکشہ میں چوک معاملہ نہیں ہے اب یہ سڑی انتر کی طرح اشارہ کر رہا ہے تو یہ پکا دکھائی دے رہا ہے کہ اس سڑی انتر کے پیچھے کون ہے جب تک ان کو سجا نہیں ملے گی جیل کی سلاکوں کے پیچھے نہیں جائیں گے اور وہ بھی کڑی سجا جو ایس پی جی ایکٹ کے تہت ہونا تہ ہے تو جب تک سجا نہیں ہو جاتی تب تک یہ نجیر نہیں بنے گا دوبارہ پھر کوئی راج کا سی ایم جو موڈی جی سے نفرت کرتا ہوگا پھر وہ اس طرح کے سڑی انتر کو رج سکتا ہے اسی لیے یہ تتکال سگر اتی سگر اس جانچ کمیٹی کی رپورٹ آنی ہے اور اس کے بعد جیل ہونی ہے تو جو بی جے پی آروپ لگا رہی تھی ہم لوگ جس بات کو انیل ایسس کر رہے تھے کہ اس میں بڑی چونک نہیں بڑا یہ سڑی انتر ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں کونگریس انوالو ہے اب یہ تتھ سامنے آگئے ہیں تو پنجاب کی جنتہ کو بھی وچار کرنا چاہیے کہ جو ستہ دل دیش کے پردھان منتری کی جان کو سرکشہ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اس کے خلاف سڑی انتر رچ سکتا ہے تاکہ پنجاب میں دنگے کرائے جا سکے پورے دیش کے سکھوں کو بدنام کیا جا سکے تو اس کو ستہ میں واپسی لانا اچھا رہے گا یا نہیں یہ پنجاب کی جنتہ کو تیہ کرنا ہے بارحال بھاجپا نے اس سارے معاملے میں جو آروپ لگائے ہیں بہت گمبیر ہیں اور پنجاب کی جنتہ اب تیہ کرے گی کہ اس کو کیسی ستہ چاہیے بندے ماترم